اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سمام میں ہوں رمیز میز پر آئیں دونوں فریق قبول کریں کہ اقوام متحدہ سالس کا کردار آدھا کر سکتا ہے براہی راستے چلیں گے آپ کو سیکیٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گتریس خیطاب کر رہے ہیں پاکستان کو بہت سارے مسائل مناظر آپ دیکھ رہے تھے انتونیو گتریس خیطاب کر رہے تھے اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل ہے اور انہوں نے کشمیر کے حوالے سے بھی بہت باتیں کی اور ان کا کہنا ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ کرے ہیں آگے بڑھیں گے آپ کو اتائیں گے کشمیریوں کے قربانیاں رنگ لائیں گی وہ دن دور نہیں جب مقبوسہ کشمیر بھارت کے تسلط سے آزاد ہوگا وزیر خرجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں ہر پاکستانی کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہے بزرگ رہنما سید علی گلانی کی صحت اور درازی عمر کے لیے دعا گو پاکستانی لوگ اور کشمیری جہاں بھی ہیں پوری دنیا میں آپ کے لیے دعا گو ہیں کیونکہ آپ ایک علامت بن چکے ہیں ایک نظریہ کی علامت ہیں حق خود ارادیت کی جد و جہد کی آپ علامت ہیں میں آپ کی صحت کے لیے جہاں دعا کر رہا ہوں وہاں کشمیریوں کو ایک پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا ہر فرد پاکستان کی ہر مستور پاکستان کا ہر جوان پاکستان کا ہر بچہ آپ کے شانہ بشانہ ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ انشاءاللہ آپ کی جو قربانی ہے وہ رنگ لائے گی آپ کو آزادی بھی ملے گی جو اس وقت جیل سے آزادی بھی ملے گی اور انشاءاللہ ہندوستان کے تسلط سے بھی آزادی ملے گی اور پانی تنازع کا نہیں امن کا ذریعہ ہونا چاہیے اقوامی متحدہ کے سیکیٹری جنرل انٹونیو گتریس نے واضح کر دیا پاکستان اور بھارت میں آبی وسائل سے مطالق تنازعات پر بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ دونوں ممالک میں پانی کی تقسیم سے مطالق عالمی معاہدہ موجود ہے مسائل مذاکرات سے حل ہو سکتے ہیں اقوامی متحدہ کے سیکیٹری جنرل انٹونیو گتریس وزارت خارجہ پہنچ گئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور دیگر آلہ حکام سے ملاقات میں مسئلہ کشمیر سمیت اہم علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے اہم ملاقاتیں بھی کریں گے اور آپ کو بتاتے چلیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور دیگر آلہ حکام سے ملاقات میں مسئلہ کشمیر سمیت اہم علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے اکوائمو تہدہ کے سیکیٹری جنرل انتونیو گتریز وزارت خارجہ پہنچ گئے ہیں اور اہم معاملات پر بحث کی جاری ہے شاہ محمود قریشی کے حمراہ مشترکہ پریس کانفنس بھی کریں گے اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور دیگر حکام سے ملاقات بھی کی ہے پاکستان طریق انصاف کے بانی رکن اور عمران خان کی جدو جہد میں ہر قدم پر ساتھ دینے والے نئی ملاق منو مٹی تلے جاسو ان کی نماز جنازہ میں مختلف سیاسی اور سماجی رہنماؤں نے شرکت کی ہے تو تباہم تر صورتحال کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں پاکستان طریق انصاف کے بانی ہیں بانی رکن اور عمران خان کی جدو جہد میں ہر قدم ساتھ دینے والے نئی ملاق منو مٹی تلے جاسوے آج ان کی نماز جنازہ دا کر دی گئی جس میں مختلف سیاسی اور سماجی رہنماؤں کے جانب سے شرکت کی گئی آگے بڑھیں گے آپ کو تائیں گے نئی ملحق کے انتقال کے بعد ان کی رہائشگاہ پر تازیت کے لیے رہنماؤں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے فیصل خان رپورٹ کریں گے عمران خان کے دیرینہ ساتھی ان سے بچھڑ گئے تحریک انصاف کے رہنماؤں نئی ملحق کی رہائشگاہ پر تازیت کرنے والوں کا تانتا بندہ ہے وفاقی وزرہ فردوس آشی قوان اعجاز احمد اور دیگر نے اہل خانہ کا غم باتا میرا خیال ہے اتنی بہادری سے جس طرح کہ انہوں نے کینسر جیسے موزی مرز کے خلاف وہ لڑے آئے یہ بھی میرا خیال ہے کہ یہ ان کی کنوکشن تھی اور طاقت تھی وزیر اعظم پاکستان کی غریب پرورت سوچ عوام کے ساتھ درد اور احساس کا جو رشتہ ہے اس کو پرموٹ کرنے کے دن رات کوششوں میں مصروف عمل رہے ڈپٹی سپیکر قومیس ایملی قاسم سوری تازیت کو پہنچے تو کہا کہ ان سمیت کئی سیاسی رہنما یتیم ہو گئے ایک پرانا میرا ان کا ساتھ تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ آج میرے ساتھ بہت سے لوگ یتیم ہو گئے ہیں مسلم لیگ نون کے رانہ مشہود محمد زبیر مفتہ اسماعیل نے افسوس کا اظہار کیا ہمارے جو بھی سیاسی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پہ لیکن ایسے جگہوں پہ ظاہر ہے کہ پاکستانی قوم ایک ساتھ ہوتی ہے میاں شہباز شریف صاحب نے خصوصی طور پر میری اور ڈاکٹر صاحب کی ڈیوٹی لگائی تھی کیونکہ مسلم لیگ نون جو ہے اس نے ہمیشہ اخلاقی اقدار اس کی بات کی ہے مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما نعیم الحق کی رہائشگاہ پہنچے اور اہل خانہ کے غم میں برابر شریک ہوئے قبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے اس بریک کے بعد آپ رہیے سما کے ساتھ ویلکم بیک آپ کو بتائیں گے مسلم لیگ نون کی راہنما رانہ سناؤلہ نے کہا ہے کہ تحریک انصاف نون لیگ کے منصوبوں کو اپنا نام دے کر پیش کر رہی ہے انہوں نے قسم اٹھا کر کہا کہ شہباز شریف نے کبھی کرپشن نہیں کی لیپ کی بدترین انتقامی کاروائیوں کے پیچھے عمران خان ہے یہ ان کا کہنا تھا انصاف صحت کارڈ جو ہے وہ وہی صحت کارڈ ہے جو پاکستان صحت کارڈ کے نام سے جو پروجیکٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے جو ہے وہ شروع کیا تھا سیف سیٹی پروجیکٹ جا کے پرائیمیسس صاحب بڑے حیران اور پریشان ہوئے اور انہوں نے بڑا ڈانٹا عثمان بزدار صاحب کو کہ تم اپنے اچھے کاموں کو جو ہے وہ شوکیس نہیں کرتے یہ بتائیں کہ ٹھارا ماہ میں ہمارے ہی جو پروجیکٹس ہیں ان کو ری نیم کرنے کے علاوے انہوں نے کیا کیا ہے دست عرب سے زیادہ مالیت کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں آپ ان کی کریں انکوائریات ہیں ان میں ٹونن کرپشن نیب کو جس طرح سے آپ ڈنڈے کے ساتھ آپ جو ہے انہوں کو چلا رہے ہیں اور انہوں کو کہہ رہے ہیں کہ جناب فلان کو گرفتار کریں فلان کو گرفتار کریں خدا کی قسم دس سالوں میں ایک روپے کی کرپشن بھی جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے وہ واجب نہیں بدترین سیاسی انتقامی کاروائیاں جو ہیں یہ عمران خان حکومت جو ہے ان کے پیچھے یہ ہے اس طرح سے کوئی حکومت جو ہے اتنی تھن مجارٹی اور اتنی پتھیکٹک اور بیٹ پرفارمنس کے ساتھ جو ہے وہ نہیں چل سکتی کہ ہم ان دونوں اعلانات کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جب جاؤ دوہزار تیرہ میں انصاف صحت پروگرام خیبر پختوں خواہ میں شروع کیا شہباز شریف نے پنجاب میں پی ٹی آئی کے کامیاب پروگرام کی نقل کی فیاضل حسن چوہان نے رانہ سنواللہ کے الزام کا جواب دے دیا کہا تبدیلی سرکار نے بہتر لاکھ خاندان میں صحت قار تقسیم کر دیئے رانہ سنواللہ صاحب نے ایک پیس کانفرس کے ذریعے سے جو انصاف صحت پروگرام ہے پنجاب کے اندر پڑی کامیابی کے ساتھ بایت حقیقت تک پہنچ رہا ہے اس کے اوپر تنقید کی اور اس کے اوپر اپنا حق جتلانے کی کوشش کی حقیقت یہ ہے کہ دوہزار تیرہ میں کے پی کے اندر جب پی ٹی آئی کی حکومت بس اقتدار آئی تو عمران خان صاحب کے ویجن کے مطابق پہلی طورہ وہاں میں انصاف صحت پروگرام کیا گیا ہمارے اس کامیاب پروگرام کے دیکھا دیکھی نکل اتارتے ہوئے شباہ شریف صاحب نے پنجاب کے اندر اس پروگرام کو شروع کرنے کی کوشش کی اور صرف دس سے بارہ ازلاع کے اندر کونے تین لاکھی مالیت سے یہ والا پروگرام شروع کیا اور تین جار ازلاع کے اندر انہوں نے کارٹ تو تقسیم کر دیئے لیکن پریمیم ادا نہیں کیا تھا انشورنس کمپنی کو جس کی وجہ سے جب غریب عوام ہسپتالوں میں وہ لے کے جاتے تھے کارٹ تو آگے سے انہیں انکار کی صورت میں خفت کا سامنا کرنا پڑتا تھا ٹیکس دینے والوں کی حوصلہ افضائی کے لیے چیرمن یوتھ پروگرام عثمان ڈار نے بڑا اعلان کر دیا سیال کورٹ میں نیوز کانفرنس میں کہا اب ترقیاتی منصوبوں میں دس سب سے زیادہ ٹیکس دینے والوں کی تختی لگائی جائے گی سیال کورٹ کو اقبال کا شہر بنانے کے لیے سیال کورٹ ڈیویلپمنٹ ایتھارٹی کے قیام کا اعلان بھی کیا اب وزراء اور مشیروں کی تختی نہیں لگے گی سیال کورٹ میں نیوز کانفرنس میں عثمان ڈار کا اعلان کہا ترقیاتی منصوبوں پر دس سیرے فیرز ٹیکس دہندگان کے نام کی تختی لگائی جائے گی سیال کورٹ شہر میں جو بھی ڈیویلمنٹ کا منصوبہ کیا جائے گا وہ منصوبہ سب سے زیادہ ٹیکس اداکار ہے اس کے نام سے منصوبہ منصوب کیا جائے گا پچھلے دو چار ماہ میں کچھ افتتا ہوئے ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے جس جس جگہ تختی پہ میرا نام ہے نا اس کو سب سے پہلے اتارنا ہے آپ نے انہوں نے سیال کورٹ کو لاہور کی طرح جدید شہر بنانے کے لیے الڈی اے کی طرز پر اتھارٹی بنانے کا بھی اعلان کیا سیال کورٹ ڈیویلمنٹ اتھارٹی کا پورا پیپر ورک تیار کر لیا گیا ہے اور بہت جلد انشاءاللہ سردار عثمان بزدار صاحب جو سی ایم پنجاب ہیں سیال کورٹ ڈیویلمنٹ اتھارٹی کا بقیدہ اعلان کریں گے عثمان ڈار کا کہنا ہے سالانہ بارہ ارب ٹیکس دینے والے شہر کو اب نظرانداز نہیں کیا جائے گا حکومت سیال کورٹ کو حقیقی معنوں میں اقبال کا شہر بنائے گی بہر آس صاحب کو ہی چلیں گے سلام آباد جہاں پر وزیر خارج اور اقوامی متحدہ کے سیکرٹری جنرل مشتر کا نیوز کامشنز کر دیں جنرل ہمارے کے ساتھر نمائل باگرستان کا عمل کی باگرستان کیلوم ہے اور ہمارے کے ہوتے ہیں چیزارات کے ساتھ روز باگرستان و کے اتنامائل ہے لیکن مجھے پاکرستان کو تکلیقی حرک نہیں کرتا جوالے و اللہ حالتے ہو جنگید ہے جوازی مجھے چندگی ہے جوالے والین کمینتی ہے جوالے جوالے پاکستان اگر میں افتاد باید شکل کی مجھے ایسا کیا ہے اور پکستان نے ایسا کیا باید شکل کیا ہے فرمانوازی ہے اور افرانیشن خانسان موسیقی 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 نکاری نستعود موسیقی سیدنMIN موسیقی موسیقی دیگر 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 موسیقی دیگر 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 دیگ ذا پیماندس میرے بھی اجتنی طے男udge مراند Ghanaی کی الذي geç الم Panel Pakی owners معیم چلے بھی بھی ضرب squared سبابن احاول Trail مقابل حول ergود جیسے نڈو Church ویرف vontا مراد چرے نڈو گم اور اللہ نڈو گاور veel امام طور decisiveل کہ ثنان خوتا کی آ؟ اچھے گواری اچھے ہیں I've thanked him. I've thanked him for the statement made by his office on the 8th of August reiterating the UN position on this internationally recognised dispute. I've also thanked him for permitting a briefing to the members of the Security Council by representatives of Anmogin and the political department of the Secretariat. He is the custodian of the UN Charter and as custodian we have certain expectations and I have pointed out seven expectations of him. One, that he should reaffirm the binding nature of the Security Council resolutions. Two, underscore the need to respect fundamental rights. Three, urge our neighbour to respect the 2003 ceasefire understanding between us. Four, consider Pakistan's proposal to strengthen Anmogin, which we feel has played a very important and continues to play a very important role. Five, ask the Commissioner of Human Rights, the UN Commissioner for Human Rights, to remain cognisant of human rights violations taking place over there. And to come out with the third report. There was a report published in 2018, one in 2019 and now we feel the third report should come out highlighting the current situation post 5th of August. We also, I've also asked him that there should be freedom of movement for the Anmogin people to fulfil their mandate. There's no restriction on our side, there are difficulties on the other side and he should look into it. We discussed the Afghan situation, we've discussed the efforts Pakistan has made to facilitate the peaceful process. This news conference is the most recent conference. Darling The Prime Minister glo 효ji, out of the emergency council coop equilibrium and the chairman of Minister Ar Assistance Antonio Guterres, the President of Human Rights, the Chief Executive Prime Minister of Human Rights and the Chief Executive Director Secretary Guterres, the President of Buchanan. موسیقی